بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ماروک مہزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سندیدہ چینل انفرٹینمیٹ آج جو ویڈیو یوی لاغ لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ ناران سے لے کے بابو سر ٹاپ تک ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ناران سے جب آپ بابو سر ٹاپ کی طرف چلتے ہیں تو یہ جگہ آتی ہے ڈومیل یہ وہاں سے لے کر تو بابو سر ٹاپ تک کی ہے ناران سے ڈومیل اور بٹا کنڈی کی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا اس کے اپلوڈ نہ کرنے کی ایک بہت ہی سیڈ ریزنز ہے جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے انڈ پر شیئر کروں گا کہ وہ ویڈیو میں کیوں شیئر نہیں کر پایا دوستو جیسی آپ ناران سے نکلتے ہیں اس ٹریک پر اس روڈ پر جو کہ بابو سر ٹاپ کی طرف جاتا ہے تو قدرت نظاریں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایک جگہ پر شور مچاتے ہیں ندی نالے پہاڑی چشمیں خوبصورت بادیاں سر سبز کیت آپ میں کہتا ہوں کہ آپ جو اینہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بس یہیں یہیں سٹیک کر لیں آپ دو منٹ یا چار منٹ گاڑی چلائیں گے اس کے بعد آپ کا جگہ جگہ پر رکنے کا دل کرے گا اتنی خوبصورتی قدرت نے اس علاقے کو بہت ہی خوبصورتی ہے ہر جگہ قدرتی حسن پھیلا ہوئے یہ قدرتی حسن سے مالا مال جو علاقہ ہے برکوش چوٹیاں خوبصورت چشمیں ندی نالے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مشہور ایک دریا ہے اس وادی کا وادی ناران کاغان کا مشہور دریا ہے جو دریا کنہار ہے وہ تقریباً اس سارے سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے دوستوں ٹومیل سے آگے اب ہم جس جگہ پہنچے ہیں اس جگہ گنام بڑا ہوئی ہے بڑا ہوئی میں آپ کو کچھ کھانے پینے کے ہوتلز اور چائے اڑا رکھے چائے ہنڈے ہوگے پکوڑے ہوگے وہ ہوتلز اور ڈابے ملیں گے یہاں پہ آپ رکھ کے ایک تو قدرتی حسن سے لطف اندھول سکتے ہیں دوسرا کچھ آپ نے یہ ریفریشمنٹ اگر کرنا جائیں تو وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا خوبصورت منظر ہے یہ دریائے کنہار ہے دوستوں ابھی ہم جس جگہ پہ بڑا ہوئی سے گزر کے اس کو جلکھرڈ یا جلکھنڈ کہتے ہیں یہاں سے ایک پیبل ٹریک جو ہے وہ پیالا لیک کی طرف بھی جاتا ہے اور ایک رستہ جو نیلوں گالی کا ایک مشہور قصوہ ہے یا شہر ہے شاردہ ایک رستہ وہاں تک بھی جاتا ہے لیکن وہ رستہ جیپ ٹریک ہے یا اس پہ پیبل ہائک کی جا سکتی ہے یا پھر گوڑے یا حچے روئرہ جو ہیں ان پہ لوگ جا سکتے ہیں عام گاڑی جو نارمل ہماری گاڑی ہیں جو شہروں میں ہم دڑھاتے کرتے ہیں بس کا یہ یہاں آپ کو لوگ ہو جائے سے بھی جو زر صبح رہے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں بابوسرٹا کا جو روڈ ہے بہت ہی خوبصورت اور پٹیٹ روڈ ہے ہر قسم کی گاڑی یہاں جا سکتی ہے ناران میں کچھ جیپ والے آپ کو شاید مسگائیڈ کرنے کی کوشش کے نہیں جی آپ کی گاڑی تو یہ بابوسرٹا پہ نہیں جا سکتی بہتر ہی ہے کہ گاڑی یہ ہوتل میں چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے جیپ لے لیں تو وہ صرف اپنے بزنس کی بارے سے کر رہے ہوتے ہیں روڈ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اترین ایسا جو ٹریک ہے وہ آپ اکثر ویڈیو گیمز میں آپ کو نظر آتا ہوگا بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی مزیدار ٹرائب ہے دوستو ابھی جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ جل کھانے کہتے ہیں اس کو یہاں کے ایک مشور لیک بھی ہے پیالا لیک کہ وہ تکیہ میں دو سے ڈائی انٹو کی پیدل ہائیس پہ رہے ہیں اور اگر آپ گوڑا یا کچھر ہوئی رہا لینا چاہتے ہو آپ دلکھٹ سے آگے ایک جگہ آتی ہے جس کو بیسر یا بیسل کہتے ہیں یہاں پہ ایک مشور رسٹورانٹ ہے جس کے جگہ رشتیہ لگے ہوئے ہیں مختلف میں مشوری نکر رہوں گے بیسل سے آپ 20-30 منٹ کے سفر کے بعد پہنچ جاتے ہیں جو مشور اللہ سار جیل ہے وہاں پہنچ رہے ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے حال میں جو لوگ قدرتی حسن کے شوقین ہیں یا دلداد ہیں وہاں اگر اس جیل کو دیکھیں تو میرے حال میں کارگرہ کریں ساکر ملوک جیل سے تو یہ تھوڑی سی اس سے مجھے تو خوبصورت جیل لگی بارہ رہا دل یہی کرتا ہے جی کہ بس اس جیل کے کنار ایک کرسی رکھے اور بیٹھ جائے اور چائے کا کاف اور سارا دن یہاں بندہ انجائے کرتا رہے ہیں لولو سر جیل جو ہے وہ یہی سے درائے کنار جو اس علاقے کا مشہور دریا ہے اس کا جنب بھی ہوتا ہے یعنی کہ وہ دریا یہی سے شروع ہوتا ہے اسی جیل سے نکلتا ہے اس جیل کو جو جا جو فیڈنگ ایریا ہے وہ لولو سر وادی جو ہے اس کا جو سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ندین آلیں ہیں یا جو برف جو پگلتی ہے وہ ساری اس جیل کو بناتی ہیں یہ جیل انہیں ندین آلوں سے مل کے بنی ہیں اور یہاں سے درائے کنہار کا جو آغاز ہے وہ اسی جیل سے ہوتا ہے دوستو اس جیل میں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ ٹراؤٹ جو مچھلی ہے وہ کافی اس جیل میں پائی آتی ہیں اور شاید جو میکمہ جو سیاہت ہے وہ کوئی اس کا لیسنس ہوئے رہا مچھلی پپڑنے کا جاری کرتا ہے تو جو لوگ فیشنگ کے شوقین ہیں وہ ضرور آنا چاہیے بابو سر جیل سے آگے نکلتے ہی جیسے آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو روڑ کے دونوں طرف برف ہی برف آپ کو دکھائی جاتی ہیں مطلب یہ کہ آپ بابو سر ٹاپ کے پاس پہنچنے والے ہیں کیونکہ بابو سر ٹاپ اور اس کے اردگرد کا جتنا علاقہ ہے وہ تقریبا سال کے آٹھ نو مینے یا دس مینے پر آپ سے دکھا رہتا ہے تین چار مہینے میں جو کا جو بیچ میں ہے وقفہ ہے تین چار مہینے کا انہیں تین چار مہینوں میں یہ رستہ کھولا ہوا ہوتا ہے ورنہ یہ رستہ بند ہوتا ہے بابو سر جیل سے آگے نکلتے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گیٹی ڈاس دوستو مجھے تو یہ جگہ بہت پسند آئی ہے گھاس کے بڑے بڑے لمبے میدان اور ساتھ میں دریان جتنے بھی چروائے ہیں اس علاقے کے بلکہ اس علاقے کے پنجاب سائل سے بھی کافی چروائے آتے ہیں جو گرمیوں میں یہاں آ جاتے ہیں تاکہ ان کے جو جنوار ہیں وہ گگرتی جو یہاں تو بنے والے گھاس ہے اور انجرہ گاہوں میں جنوار چراتے ہیں اور تین چار مہینے وہ یہی رہتے ہیں اس کے بعد وہ واپس جاں بھی اس ایرے میں پرخباری شروع ہوتی ہے تو وہ واپس پنجاب سائل پر چلے جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین اور آبو آ کے لحاظ سے تو مجھے گیٹی ڈاس بہت اچھا لگے ساپ سترہ پرسکون اور خوبصورت دوستو ناران سے جو بابو سر ٹاپ کا جو ٹریک ہے اس پہ جب آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو کوئی بھی گاڑی رام سے جا سکتی ہے لیکن صرف آپ نے ایک اتیار کرنی ہے اتیار یہ کرنی ہے کہ گاڑی چڑھا جی پہتے ہو چڑھ جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن گاڑی اگر آپ کو چاہی سے اترائی ہوتا آتی ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے لہٰذا اتیار یہ کریں کہ آپ چھوٹے گیر میں اترائی پر چھوٹے گیر میں چلیں تاکہ آپ کو بریک کم سے کم استعمال کر لے کیونکہ اگر آپ بریک کا استعمال زیادہ کریں گے تو اس ہیری میں اترائی ہوں بہر آپ کے بریک شو کرم ہو کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو کسی بھی حادثے کامتان خواستہ سپر بن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چھروائے ہیں ان کی بیڑ بکریاں وہ خود بھی سمال سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ کچھ تو شاید بانی کا یا شاید غافی کا یہاں بھی کرتے ہیں ان شاکھیاں بھی پالی ہوتی ہیں بیڑ بکنیاں چرانے کے ساتھ ساتھ وہ شاید کا بھی کربار کرتے ہیں ہمارے جو ڈرائیور ہیں راجہ یکوپ صاحب سینسا زلہ کوٹلی کے ماشاءاللہ بہت اچھے ڈرائیور ہیں اور اس علاقے کے بہت اچھی ذرا جانتے ہیں گاڑی بھی ماشاءاللہ کی بہت زرگ دست ہے اور بہت ہی جولی اور فرنکلی ہمارے دوست پیاروں کے یار راجہ صاحب دی گریٹ تیری میری تیری میری تیری میری کہانی تیری میری میری تیری تیری میری کہانی گولتو آئے کر یہ جو ٹریک ابھی میں نے تھوڑا سا بنوڑا ہے یہ بڑا مشہور ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا آپ کو اس کو گانے کی کوشش کروں جیسے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہم باقل سا ٹاپ کے علاقے میں جیسی آپ اس علاقے میں انٹر ہوتے ہیں تو پہاڑ ہیں جو پہاڑ ہیں یہ چونیاں آپ کے سب بالکے یہ سر اٹھا کے کڑی ہوتے ہیں یہ علاقہ قدرتی طور پر یہ بہت خوبصورت ہے جن لوگوں پر پاری پر دیکھنے اللہ کے لیے تو کہتے ہیں جنت ہے باقل سا ٹاپ گلگت پر پستان کو کے پیسے لاتا ہے اور یہ سطح سندس سے تیرہ ہزار چھسو کانو فٹ یعنی چارہ ہزار ایک سو تیہتر میٹر پر لندی پر واقع ہے سال کے تقریباً نو مینہ یہ علاقہ برسی ڈکا رہتا ہے جون کے حوائل سے اکتوبر کے شروع تک یہ رستہ کھلا ہوتا ہے نران سے اس کا فاصلہ تقریب شہسٹ کلومیٹر ہے اگر میں بڑی گاری نہیں جا سکتے ہیں کارپٹیٹ روڈ ہے بہترین صرف چند مطماتہ لینڈس رائڈنگ کے بائی سے روڈ فورا سا خراب ہوتا ہے لیکن اتیاط رکھیں اس سے آگے بابو سا ٹاپ سے آگے گلگت پلتستان کا جو ایک مشہور شہر چلاس ہے جو کہ شہر ایدراپرن یا کے کے ایچ پر واقع ہے اس کو شہر ایریشم بھی کہتے ہیں بہترین سا ٹاپ ہے آپ کو مختلف ڈاغوں پر اوپلے ہوئے ہنڈے پکوڑے اور گرم چھلی کے سٹال ملیں گے ان کے ریٹ سے ہائی ہوتے ہیں لیکن شریک صدرت میں اتنا مضافہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ گاڑی سے نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گرام چیز یہ چھلی یا پکوڑے اور یہ کو کھائیں اس کے بیار کوئی بندہ رہ نہیں سکتا یہاں پہ آنے والے تمام سیاہوں سے ہماری درخواست ہیں جو دتی حسین مقام کے حسن کو اپنے دندے اور کچھلے سے ساف رکھیں اور قومت سے بھی درخواست ہے کہ یہاں پہ ڈسٹ پین اور کچھلے کو طلب کرنے کا محصر نظام بنائیں تاکہ یہ حسین مقام اپنا حسن جو ہے وہ کھونا بیٹھیں کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ باہر سے آنے والے سیاہ اپنا جو کچھلے ہیں وہ روڈ بھائی پھینک دیتے ہیں جس سے یہ علاقہ تیزی سے گندہ ہو رہا ہے دوستو میرا کچھ گلا بھی تراب اس کے معلوم پر حال ایک دفعہ آپ کو پھر اومی شوڈ ٹریک گناہ کے سنا دیتا ہوں تیری میری تیری میری تیری میری کہانی تیری میری میری تیری میری کہانی دوستو اگر یہ ہمارا جو بھی لا گئے ناران سے بابو سر ٹاپ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اور اگر بابو سر ٹاپ سے ناران سے بابو سر ٹاپ کا یہ جو ہمارا صفحہ نام ہے اگر آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری ہو سکتیا یا آپ کو نہیں پسند آیا تو تابعی لازمی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری زندگی کا یہ یادگار صفحہ تھا جو میں نے ناران سے بابو سر ٹاپ تک کیا بابو سر ٹاپ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ کو زندگی میں کبھی موقع ملے تو لازمی آپ اس جگہ کا وزٹ کیجئے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان نئے کپڑے نہ پینے لیکن نئے قراب یا نئے جگہ کو لازمی دیکھ لے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے میرا تو یہ ماتو ہے آپ کے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں یہ صورت نظارہ دیکھ کے دل کرتا ہے بندے کا کہ آپ یہی رہ جائیں یہ ہیں وہ پکوڑوں چھلی اور گرم انڈوں کے سٹال جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ناران سے بابو سر ٹاپ کا سفر بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی میں کہتا ہوں کہ ایک ریلیکسی چیز ہے آپ ضرور اس کو ضرور آپ جائیں مرزا صاحب اگر میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں تو یہ جو ہمارا سفر تھا یہ قدرت کے دل فریم نظار ہے جی بھرکل اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ویلے کے ساتھ دل فریم نظار کے ساتھ آپ اپنی رائٹ کنیٹسی نظر کے ذاہر کیجئے گا